اچھا جی خلیفہ صاحب ایک تھوڑا جا میرے سوال دا جواب دے دو سر اصل زیادہ تو بھی ٹڑھا نا چٹیاں کھا لے پی لکھے نل تو چٹیاں کھا لے مکویاں نل کراس پائے ہونے ایس دی کوئی خاص وجہ سر اس دی میری نظر دے ویچ خاص وجہ آئے گیا کہ میں نے ایس چیز دا جدو میں کراس اپنے کبوترانج بنایا ویچ سفید اور کالی اکھ دا اس دی میں بہت اچھا رزا لٹایا بلکہ بلیک اکتو اور جو ہے نا پیلی اکتو بھی زیادہ نمائی زمین سطح دانے دارا کو زیادہ وزا نظر آن دی میں سر سرے وقت اکھایں صاف ہو جا یا کوئی پرفارمنس بھی پرفارمنس سر جی میری نظر جی تو بہت اچھے جی لی میں اپنے بنائنے اپنے صاحب کو لیے نا پرفارمنس اچھی ہے یہ اپنے دوستان دنش گردان دے اڑا رہے ہیں وہاں اچھا رزا لٹا رہے ہیں ماشاءاللہ باکستان مزید کامیاب کرے جناب تھاری دعا ہوں توڑے نال نے اے دیکھو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اکھلی پاس اپنے پوائنٹ کراؤ دوستان اور دانہ زمین تے پیا ایک منت اے دانہ دیکھو زمین تے اور بیٹھ ہو گئی ہوتے انہاں بیٹھ دے بچو جسے لے کبوتر نے دانہ چگنا بدل دے موسم تے جسم نازر پہیا ہونہاں انہیں اندر جا گئے ان تڑیاں دے انفیکشن کرنیا اور نتیجہ دن سبز بیٹھ اور پوٹ ٹھولتا مرضا جانا دانہ ہمیشہ تن انچی چوڑی ٹریج پاؤ اپنے کبوترانو خطر ناگ بیماریاں تو بچاؤ وینشن اس بیٹر دین کیور اے دیکھو بیٹھ پہیاں انہوں نے بیٹھ ہو جی نے دانہ چگنا نا اوہی دانہ بچیاں نے پیوٹ ٹھولتے جانا پچے بھی تو ڈیز آیا بدل دے موسم تے جاندار ہوئے انسان ہوئے جوڑے دا بچا چھٹیاں کھالے کھالے چھنے ہوئے مستاج جی اچھے کبوتر کی پہچان ہے بتا دیں پہچان کیا ہے جی بتا دیں اچھے کبوتر کی دیکھو دوستو میں آج ایک ایسا پوائنٹ دیں دا کہ تو ڈی اچھے اور برے کبوتر دی پرکھالا سوال ختم ہو جائے گا کم اگ کم جنے کبوتر اس پوائنٹ دے مطابق تو ڈے ہونگی وہ بیکار نہیں ہونگے تو ڈے کو کسی سب تو پہلے اے چیز دیکھنیاں کہ کبوتر تو ڈے دیاں دونہ اکھاندی رنگت کے فرق نہ ہوئے لو فلائٹ نہیں ہائی فلائٹ ممولی یا فرق ہوندہ درہ چیک کرنا شیو چھے ڈیزائن چھے کلر چھے ممولی یا فرق ہائی فلائٹ ممولی یا فرق ہائی فلائٹ وہ دے بچے نکس نہیں ہونا چاہی دا ٹھیک ہو گیا اگر تو ڈے کبوتر اے ایک نکس نہیں نا کہ تو ڈے کبوتر اچھا ہی گا سو فیصد نہیں اچھا ہوئے گا نوے فیصد ہوئے گا اسی فیصد ہوئے گا ستر فیصد ہوئے گا باقی باڈی سٹرکچر توڑ سامنے ہوندہ خوبصورت اچھا کبوتر اوڈی بینی کھلونی اپنے موں ہی بول دیا انہوں پچھندہ سندی لوڑنی ہوندی لیکن جیڈا انتہائی میجر چیز میں توڑا جو فیر داستریاں بار بار کہ کبوتر دیاں کھان دے کلرچ فرق نہ ہوئے یہ بڑا مائنر فرق ہوندہ غور کی تے ہی پتہ لگ دا بس اپنے اس پوائنٹ نو پکا لو توڑی ایس سوال تو جان چھوڑیا ہوئی کہ اچھے کبوتر دی پہچان کیا تے برے دی کیا پہچان دے سارا جان نہیں دستا سار یا نکیڑا کڑا اس سارا جان کوئی کوئی دے پوائنٹ ہے پار انجو بے کندہ انجو بے دوم انجو بے نو انجو بے سری انجو بے پورٹا انجو بے ہڈی انجو بے ایس سارا جان نہیں دستیا ہے ایسا کوئی طریقہ نہیں مطلب کو یہ بند ہے ہی نہیں سوال اے اڑایا ہو یا اے دیکھو انہیں ایتا ڈیلہ جڑا ہے گا نور اندر لگ کنہ بریق ہو گیا لوگ سمجھ دینے کے بریق نور آلے جڑے جانا ہے اسمان دی کہرائی چھوڑ دینے لیکن یہ دی ایک بیسٹک ریز ہے نا جس وقت اسی روشنی نو دیکھ دیا نا اسی آکھ نو زور لگانے یا سوری دے بچوں روشنی رو کوئی دیکھنے کر دیں ساری بھی اندر لگ پتلی زوم ہندی گا جس جس کو تر جنی پتلی زوم ہندی ہوئے گی انہیں روشنی نا مقابلہ کر سکتا ہوگا اور سوری دے وچ خوب کے اڑے گا اسمان چھوڑ کے اڑے گا موٹی پتلی والا جڑا ہے وہ اسمان چھوڑ نہیں سکتا پامیوں ہائی فلائر ہوئے پامیوں لو فلائر ہوئے ہونے لو فلائر آنا اے لو فلائر جڑے نے یہ اسمان چھوڑ کے اٹھا نہیں اے والے اور اسدے بچے بھی اسمان چھوڑ دینے سار اور یہ نا اچھا جی اسمان چھوڑ دینے اور بڑی منہ خوشی ہوئی ہے کہ سادہ مطرم نے میرے پرسنل کبوتر تو گیس کیتا ہے میں کوئی اظہار نہیں کیتا میں کوئی سارجی کوئی کسی قسم دا میں کوئی پوائنٹ بھی انہوں نہیں اظہار کیتا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کبوتر تو ہی دیکھ کے جج کیتا اور بچے ہیں جب یہی خوبی ہے بلکل بندی چھوڑتے نہیں اور دا ریزن ہی بچے بھاج دے نہیں ایدے شارٹ ہو جاندے نہیں میرے کوئلے ہی پروبلم ہے مادینہ بچے جڑی بھی لگانا بندی چلے جاندے اچھا چلو ہونے را جوڑا تو نوشید آگے جاندے اے جوڑا جڑی مادینہ کو بچے لائے دے اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم جی مطرم سر جی میری چھاپتی آئی تھی سر جی تسی پہنچ گئے دکانتے جی جی سر آئے سر بس دس میرے چاہتے ہیں اچھا تیر اسلام صاحب پہنچ گئے دکانتے پہنچ گئے بابے کے نے تیر اسلام صاحب اچھا بات ہم دے بھی بات ہونے کو کم دے بھی اچھا اچھا ایدرا جلدی نے بیڑا ہو در مہمانا ہوئے آگے موڑی دانی میں مہمان آگے تو شیر کیوں ہے پیلی ایک کیا آلے مادیاں پھڑا جوڑا تا میں بنا آگے دنگا یہ تیرے بچے واپس ہوئی آنکھیں یہ یہ اتھا مہترم جناب آجید خلیفہ طایز گوپانگ صاحب کے کبوتروں میں ایک نقطہ ہے جوڑا ہے ان کا جو کبوتر آپ کو بھی شوق کروایا ہے پیلی آنکھ میں اس کے بچے جو ہیں استاد محترم نے کہا ہے کہ یہ بریکی میں اڑھیں گے اور بند اڑھیں گے اور واقعی زہد بھائی نے بھی اس چیز کی تصدیق کیا جگہ بچے بند اڑھتے ہیں اور زہد بھائی نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اس کے بچے تو بند جاتے ہیں لیکن ضائع ہوتے ہیں تو حضر محترم نے ایدھیں بچے نہیں آنے نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو جڑا لگا کے دیتا ہوں اس کے بچے اگر ضائع ہو جائیں تو پھر آپ مجھ سے آکے فیصلہ بات سے آگے لے جانا ہے نہیں ایدھیں بچے واپس نہیں آنے اس کو بوتا جو واپس ہی نہیں ہے پرواز بہت ہے بہت پرواز ہے اللہ اللہ حکم اُسا جی اوزہ کی ہے اوزہ ریزن کی ہے نہیں اوزہ ریزن میرے شاگردانہ حق کا ہے تضیف ہون بند کر کے پوچھے گا میں تو انداز جائیں گا میں اپنے شاگردانہ حق نہیں مار سکتا یعنی کہا ہے کہ تضیف کہنے کہ پرواز بہت ہے بہت ہے بہت دیابا لیکن واپس ہی نہیں ہے واپس ہی نہیں کرنی کسے بھی مادینہ لائیے کتے لائے نہیں کرنی یعنی کہ نارچ کوئی نوکس ہے نارچ نوکس ہے نارچ واپس ہی نہیں ہے اور وہ نوکس میں جسے لئے انہوں نے پھڑایا نہ ہمیں اوڑو ہی محسوس کیتا لیکن وہ گلانچ پہ گئے اسی چلیئے جی لو دوستو تڑی تشریف آوریدہ اور تڑا وقت دیندہ شکریہ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ جناب ضائد بھائی تشریف لیکن آئے بچے بہت سے آنے ہوں سار یقین جانو سدھے اڑاؤ گھار اڑاؤ جو بھی دے نو استاد نو تو خاندہ کی پہلا استاد لائیں دے اندے ہو جاکتا جی نشاء اللہ دوستو تھوڑے دیر کے بعد نشاء اللہ دوبارہ لائی باتیں آتنی حضبت میں استادشگردی پروگرام ہے جناب آج سادکاباد میں استادشگردی پروگرام ہے استادشگردی کی سادکاباد میں تو یہ آگے استادشگرد کریں گے اپنے تو انشاء اللہ وہ بھی آپ کو لائیو کوریز دیں گے انشاء اللہ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں بہت کیا اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ رجی علی بھائی ویلکم جناب میں شکریہ ڈازہ صاحب اسلام علیکم دوستو یہ میرا کبوتر ہے میرے استاد محطم ساد حضور فخشمہمن صاحب نے مجھے گفٹ کیا ہے اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ استاد محطم ساد عمر جرد صاحب نے اسے دل کی عطا گرائیوں سے اسپیکٹ کیا اور پسند کی ای ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے استاد محطم ساد حضور فخشمہمن کا دل کی عطا گرائیوں سے انہوں نے مجھے سلائک سمجھا اور مجھے اتنے پیارے اپنے گھر کے پرندے سے مجھے شوق کروا ماشاءاللہ جی کیا بات ہے اچھا جی دو تو تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں آمیر حسین بھائی تینک یو تینک یو جناب